بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان عزیوکار آپ دیکھ رہے ہیں انصار قبیلہ ٹی وی ایک او ٹی وی کی ٹیم آج موجود ہے ملتان شہر میں یہاں پہ آج جس شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے وہ انصاری متحدہ مومنٹ پاکستان جو کہ انصار قبیلہ کی ایک متحرک تنظیم ہے اس کے بانیوں میں وہ شمار ہوتے ہیں بانی ممران میں شمار ہوتے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انصار قبیلہ ٹی وی کی ٹیم آج اس شخصیت کے پاس موجود ہے تو چلتے ہیں میاں محمد یوسف انصاری صاحب کے پاس ان سے باتیں بھی کرتے ہیں ان سے گپیں بھی لگائیں گے اور ان کے جو تنظیمی صورتحال کے احوال تھے ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی بھائی جن کیسے مزاج ہیں آپ کے جی الحمدللہ اللہ پاک کرم ہے شکر ہے آپ کے مزاج شریف ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ سب سے پہلے تو میں آپ کو ملتان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے ہیں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے احباب کے ساتھ ایک او ٹی وی کی ٹیم کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ انصاری متحدہ مومنٹ پاکستان جو کہ جس کے بانیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ اس کے غاز جس طرح ہوا اس تنظیم کا اس کے کچھ احوال بیان کر پائیں گے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان میں جب انصاری متحدہ مومنٹ کی بنیاد اس کے بانی اور مرکزی سطر جناب میاں رمضان انصاری صاحب نے جب رکھی ہے تو میں تو کافی عرصہ کے بعد اس میں شامل ہوا تو اس کے بعد مجھے پھر آہستہ آہستہ میں اس کا مرکزی جنرل سیکٹری بھی اس وقت رہا تو اس وقت یہ میاں رمضان صاحب کی کوششیں اور کافشیں اور جد و جہد ہے کہ ملتان کے ایک چھوٹے سے علاقے باوہ سفرہ سے نکلنے والی وہ تنظیم پہلے پورے ملتان میں اس کے بعد پورے پنجاب میں اس کے بعد پورے پاکستان میں اور اس وقت انٹرنیشنل سطح پر دنیا کے کئی ممالک میں انصاری متحدہ مومنٹ کا وجود جو ہے وہ آ چکا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میاں رمضان انصاری صاحب کا مخلص پن اور ہم بھی جو گناہ گاروں کا تھوڑا بہت حصہ تھا اور اسی طرح ہمارے دیگر احباب میاں شفیق انصاری صاحب ہیں آمر انصاری صاحب ہیں جو بانیان میں سے ہیں نوید انصاری صاحب حاجی کیسر صاحب بائش فاق صاحب یہ آٹھ دس بندے جو ملتان سے چلے تھے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ نام اب پوری دنیا میں گونج رہا ہے گو کہ چھوٹے چھوٹی تنظیمیں انصاری برادری کی ہیں لیکن اس وقت جو نام اور مقام انصاری متعدہ مومنٹ کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کا نام نہیں ہے کتنے عرصے سے آپ کی وابستگی ہے اس تنظیم کے ساتھ میری تو اب یہ دوہزار اکیس لگا ہوا ہے میں دوہزار دس میں اس میں شامل ہوا تھا میاں صاحب آپ کے پاس اس کا مجودہ کون سا ہوتا ہے اے ایم ایم کا جی مجھے دوستوں نے مشاورت سے انصاری متعدہ مومنٹ پاکستان کا مرکزی مشیر جو ہے وہ مقرر کیا ہے جندہ بار تو اس سے پہلے آپ کی جو خدمات ہیں اے ایم ایم میں آپ اس کے والے سے تھوڑا سا بریف کیجئے گر تاکہ ہماری ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے ملتان میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا سکول کا دور تھا نائت میں پڑھتے تھے تو اس وقت ملتان میں انصاریوں کی تنظیم تنظیم الانصار کے نام سے تھی اس میں بھی ہم تھوڑا سا ورک کیا اور اس کے بعد پھر ایک اور تنظیم مارضی وجود میں آئی پھر اس کے بعد ہم نے ایک انصاری یوت فورس ملتان میں تشکیل دی جس میں مجھے جنرل سیکرری بنایا گیا اس کے بعد ایک ایک اور تنظیم انصاری برادری کی انصاری فاؤنڈیشن کے نام سے مارضی وجود میں آئی اس کا بھی مجھے جنرل سیکٹری بنایا گیا اور یہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں تھی تو میاں رمضان انساری صاحب کے ساتھ میرا کوئی تعرف نہیں تھا تو جب انہوں نے انساری متعددہ مومنٹ بنائی تو جب ہم نے نام سنا تو میں نے خود میاں رمضان انساری صاحب کے ساتھ رابطہ کیا مجھ سے پہلے ایک جنرل سیکٹری تھے صاحب تو چونکہ یہ انساری متعددہ مومنٹ میں جو کیا کہتے کہ خدمات کو دیکھا جاتا ہے کہ برادری کے لیے کیا خدمات ہیں تو ان کی خدمات تھی پھر اس کے بعد جب ہم آئے ہم نے اپنی خدمات پیش کی تو مجھے انساری متعددہ مومنٹ پاکستان کا مرکزی جنرل سیکٹری بنایا گیا چونکہ ملتان تک وہ محدود تھی تو اس کے بعد ہم نے میاں صاحب سے مشاورت کی میں نے خود ہی کہا تھا کہ اگر آپ اس تنظیم کو پورے پاکستان میں یا ورڈ پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کے مرکزی جو عددار ہیں ان کو تقسیم کریں ملتان سے باہر نکلیں اور اس کے لیے سب سے پہلی قربانی جو ہے میں اپنے مو میاں میں ٹھوٹو نہیں بننا چاہتا سب سے پہلے قربانی میں نے دی میں نے کہا جی میں اپنی جنرل سیکٹری شپ جو ہے وہ چھوڑتا ہوں اور میری نظر میں ایک ہیرہ منڈی بہاودین کا پھالیا کا وہ ہمارا دوست میاں ریاض انساری صاحب ان کو جو ہے وہ جنرل سیکٹری بنایا جائے اور میری مشاورت سے ہی میں نے اپنے گلے میں وہ جو ڈالے ہوئے ہار تھے وہ منڈی بہاودین میں جا کر وہ میاں ریاض انساری صاحب کے گلے میں ڈالے اور میاں ریاض انساری صاحب کو جنرل سیکٹری بنایا اور میاں انساری صاحب کو اس وقت چیرمین بنایا تو اس طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کیا خدمات ہیں ہم تو ایک ورکر ہیں اور جب تک زندگی ہے سانس میں سانس ہے تو ہم اس برادری کے لیے فلاہ و بیبود کے لیے جنرات ایک کیے ہوئے ہیں خدمت کرتے رہیں گے زندہ بات اللہ پاک آپ کو جزائے خیرت تعاف فرمائے اپنے تنظیم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے معاشرے کے لیے قربانی دینا احسار کرنا یہ انسار کا جو ہے نا وہ شہار ہے تو یہ شروع سے ہی وفاداری کے قائل ہیں قربانیاں دیتے آئے ہوئے ہیں تاریخ اس چیز کی گواہ ہے آپ یہاں ملتان کی سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں سیاست میں تو حصہ نہیں نہ میں نے کبھی الیکشنل لڑایا ہے نہ کبھی لڑوں گا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست دیکھ کر تو میں آنے والی نسلوں کو بھی کہوں گا کہ اس سیاست میں حصہ نہ لیں بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی جیسے برادری کی ہے تنظیم یا علاقے کی ہے اگر آپ نے فلاہ و بحبود کا کام کرنا ہے تو آپ ان چھوٹی چھوٹی تنظیموں میں بھی رہ کر کام کر سکتے ہیں اس کے لیے سیاست میں آنا کوئی جرور ہی نہیں ہوتا میری نظر میں ملتان شہر میں انسار قبیلہ کی کوئی تعداد کے بارے میں آپ جانتے ہیں ملتان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تقریبا تقریبا کوئی سات آٹھ لاکھ کے قریب ملتان میں انساری برادری کا ووٹ موجود ہے یہ ووٹ ہے اور یہ تعداد ان کی تو پھر بیشمار ہوگی اس وقت جلہ ملتان میں کل عبادی جو ہے وہ اس وقت تقریبا پچیس سے تیس لاکھ کے قریب ہے پچیس سے تیس لاکھ کے مردم شماری کے مطابق اس میں تقریبا آٹھ سے دس لاکھ انساری رہیش پذیر ہیں یہاں کی جو ملتان کے سیاسی لوگ ہیں ان میں بھی ہماری قبیلے کے افراد کون کون سے ہیں حصہ لیتے ہیں یا جو ون کر چکے ہیں یہاں پہ وہ کون سے ہیں ملتان میں تو یہ عزاز حاصل ہے انساری برادری کو کہ ملتان بلدیہ کا سب سے پہلا جو چیرمین تھا وہ بابو فروز الدین انساری صاحب تھے اور اس کے بعد پھر وہ سینیٹر منتخب ہوئے اور اس کے بعد وہ انیس سو پچاسی میں ایم این ایم منتخب ہوئے اور اسی طرح پیپلز پارلٹی سٹی کی صدارت بھی انساری کے پاس رہی اور پیپلز پارلٹی سے اٹھاسی میں میاں عباس انساری صاحب وہ ایم پی رہے ڈپٹی میر انساریوں کے رہے جس میں نعیم انساری صاحب ہیں جناب نفیس انساری صاحب ہیں وہ صاحبک ایم پی بھی رہ چکے ہیں اور اسی طرح جناب حاجی سعید احمد انساری صاحب وہ صاحبک ایم پی ہیں وہ صاحبک ڈپٹی میر بھی رہ چکے ہیں اسی طرح مختلف عوضوں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انساری برادری کو جو ان کا حصہ ہے وہ ملتا ہے لیکن کم ملتا ہے سیاست میں تو اس کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انساری برادری کو زیادہ مضبوط طریقے سے متحرک ہونا پڑے گا تاکہ وہ اپنا حصہ سیاست میں وصول کر سکیں مجودہ دور میں یہاں ملتاں میں انسار قبیلہ کہ آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں یہاں اتحاد کی وہ روش نظر آتی ہے یا بھی تھوڑا تھوڑا دوری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں جو تقریبا پچھلے کوئی دس پندرہ سالوں سے معارضہ وجود میں آئی ہیں اور انساری متدہ مومنٹ کیونکہ اس وقت پورے پاکستان کی انساریوں کی نمیندہ تنظیم ہے اس نے اس برادری کو ملتان میں اور دیگر شہروں میں بالخصوص ملتان میں انساری برادری کو بڑا شعور دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ وہ کیا کہتے ہیں کہ کننگ کچھی ہے چاولوں کی ابھی اور بھی تھوڑا سا دیکھ کو دم لگنے والا ہے انشاءاللہ یہ فصل پکے گی اور جس طرح دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنا حق حاصل کرتے ہیں سیاست میں اپنا حصہ وصول کرتے ہیں انشاءاللہ برادری بھی اپنا حصہ وصول کرے گی تو اب یہ کافی شعور آ چکا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تنظیموں کا کام ہے تنظیموں نے بڑی منت کی ہے اور انساری متدہ مومنٹ سب سے زیادہ منت کی ہے تو اسی کا یہ صلح ہے کہ اب ملتان شہر میں ایک سٹرونگ جو ہے وقوت بن چکی ہے ہماری برادری ملتان کے رہنے والے ہیں آپ ملتان کے شہری ہیں انسار قبیلہ سے آپ کا تعلق ہے اے ایم ایم سے بھی آپ کا تعلق ہے اے ایم ایم چونکہ ملتان سے بنی ہے قائد بھی یہاں کے ہیں تو آپ اپنے قائد کے لیے کوئی الفاظ بولنا چاہتے ہیں ایک او ٹی وی کے توجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور انسان جب انساری متدہ مومنٹ بنائی بطور انسان ہم کبھی کبھی جو ہیں وہ ہمت ہار جاتے تھے کہ چھڑوں میاں صاحب جب وہ برادری ایک نہیں ہو رہی تو ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں مجھے یاد ہے کہ سرتی کی ٹھٹرتی داتوں میں جب ہم انساری متدہ مومنٹ کا پیغام لے کر کسی فرد کے پاس جاتے تھے تو وہ سرتی میں کامتا ہوا ہاپتا ہوا باہر آتا تھا اور ہمیں کہتا تھا یار تانوہور کوئی کم نہیں ہے یار تو اسی صویرے آئے اندھے یار انہی تھنڈ بیچی یار تو گرمیوں میں بھی ہمیں یاد ہے کہ وہ چل چلاتی دھوپ میں جب ہم کسی دوست کے پاس جاتے تھے انساری متدہ مومنٹ کا پیغام لے کر تو وہ کہتا تھا یار میاں صاحب تھنڈے ٹیم آج اندھے شامنوں کی تسیئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کبھی کبھی ہمت ہار جاتے تھے لیکن میاں رمضان انساری صاحب کی عظمت کو سلام ہے کہ انہوں نے کبھی ہنسلہ نہیں ہارا کمی ہمت نہیں آرہی بلکہ وہ ہمارا ہنسلہ بڑھاتے تھے ہمیں ہمت دلاتے تھے کوئی بات نہیں یہ ہمارا میسج پہنچنا چاہیے جیسے موزن ازان دیتا ہے اب وہ نمازی آئیں نہ آئیں ان کی اپنی مرضی ہے لیکن وہ ازان دیے جا رہا ہے تو ہم نے بلانا ہے لوگوں کو ہم نے ایک شعور دینا ہے چاہے کوئی ہماری آواز پر لبیک کہے یا نہ کہے لیکن ہم نے ان کو بلانا ہے میاں رمضان انساری صاحب کی عظمت کو سلام ہے زندہ بار زندہ بار اپنے قبیلے کے لوگوں جو وطن عزیز میں پھیلے ہوئے ہیں دور دراز کے علاقوں میں تو آپ ان کے لئے کوئی میسیج چھوڑنا چاہتے ہیں ایک او ٹی وی کے توجہ سے میں تو سب سے پہلے آخر میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی آپ کا شکریہ ادا کیا ہے کیونکہ آپ پورے پاکستان میں انساری برادری کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے کوئی نہ کوئی پیغام لیتے ہیں آپ کا بھی میر پاہش بہت بہت شکریہ آپ کی ایک کیو ٹی وی کا جو ان کی ٹیم ہے تمام کا شکریہ اور میرا میسیج یہ ہے کہ اس وقت جو ہے انساری برادری کا اتحاد میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے تو اگر اب بھی ہم اس دور میں اکٹھے نہ ہوئے تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں زندہ بات دوستان عزیوکار میں اپنے انسار قبیلہ پاکستان جو دور دراز کے علاقوں میں پاکستان بار میں رہ رہے ہیں میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان جو تنظیموں کے عہد دران ہیں عراقین ہیں جو اپنا دن بار وقف کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لئے ان کی باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں اور اپنے اندر اتحاد کی روش کو اپنائیں اور تنظیموں کے ساتھ مل کر اس مولک کی اس معاشرے کی اور اپنے قبیلے کی خدمت میں مصروف عمل میں آئیں انتہائی شکر گزار ہوں گے آپ کے ایک او ٹی وی کی ٹیم آج ملتان شہر میں مجود ہے ملتان شہر اولیاء کا شہر ہے یہاں اس شہر کو اولیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہاں سے ہمیشہ تھنڈی ہمائے ملک بر میں جاتی ہیں تو میں ایک گزارش کرتا ہوں آپ سے میاں صاحب کہ آپ ایک او ٹی وی جو آپ کے سامنے ہیں آپ کے قبیلے کا چینل ہے آپ کے قبیلے کا لوگو ہے آپ کی محسوسات کیا ہیں اس چینل کو دیکھ کے اس لوگو کو دیکھ کے یہ تھوڑا سا بیان کر دیجئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ بچپن سے ہی ہمیں وہ انساری برادری سے عشق اہل لگاؤ ہے اس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے تو جہاں بھی وہ انساری لفظ لکھا ہوتا ہے تو ہمیں دلی طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے اور یہ انساری قبیلے کا جو چینل ہے یہ وقت کی ضرورت ہے کسی وقت میں وہ پرنٹ میڈیا تھا اب بھی اس کی خیر اہمیت ہے لیکن اس وقت جو سوشل میڈیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرونک میڈیا سے بھی آگے نکل چکا ہے تو پرنٹ میڈیا سے بھی آگے نکل چکا ہے اور یہ آپ نے اس کا آغاز کیا ہے میں تو آپ کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اگر اس طرح کے چینل اس طرح کا چینل اگر شروع نہ کرتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت پیچھے رہ جاتے تو یہ اس کی پوری ٹیم اور خصوص انہ آپ جو کہ ہیڈ ہیں تو آپ تو مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہ انساری برادری کو جو زمانے کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں کیونکہ یہ وقت زمانے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا تو اس حوالے سے آپ نے جو چینل بنایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئند بات ہے اور انشاءاللہ ہماری کوششیں کافشیں دامے درمے قدمے سکھنے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے بہت شکریہ جزاقلہ میاں صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ کے جذبات کو استقامت نصیب فرمائے تو دوستان عزیبکار اسی انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں بار میں تنظیم انصار قبیلہ پاکستان کی جو کام کر رہی ہیں ہم ان سب کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنے قبیلے کے لیے خدمت میں مصروف عمل ہیں ملتے ہیں ناظرین اگلے پروگرام میں نئے انداز کے ساتھ نئے شہر میں پاکستان زندہ بات اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ